Present Continuous Tense فیل حال جاری پہچان Present Continuous Tense کی بیچانی سرہ کی جا سکتی ہے کہ اس میں اردو فکرات کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں وغیرہ آتا ہے Use Present Continuous Tense is used to tell about an action that is going on in the present time It is also called the present progressive tense Use and examples اس زمانے کا استعمال ایسے کاموں کا ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے جو موجودہ وقت میں جاری ہوں مثال کی طور پر مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ چائے بنا رہی ہیں میں خط لکھ رہا ہوں وغیرہ Helping verbs and form of verbs R کا استعمال ہم وہاں کرتے ہیں مطلب کہ plural سبجیکٹ کے ساتھ We, You, They یہ سب plural سبجیکٹ ہیں تو ان کے ساتھ ہم R use کریں گے اور جو Is کا استعمال ہوگا وہ singular سبجیکٹ کے ساتھ ہوگا جیسا کہ He, She, It یہ ہمارے پاس singular سبجیکٹ ہیں اور M کا استعمال I ٹھیک ہے غلام میں form of verb verb ing is used in all types of sentences in present continuous tense اس tense میں verb کی جارنٹ form استعمال کیا جاتا ہے سیمپل سنٹینسز سادہ فکرات بنانے کا طریقہ سبجیکٹ پلس is M R پلس verb اور ing form پلس object ان سیمپل سنٹینسز of present continuous tense verb ing is used جسے ہم کہتے ہیں جیسا کہ اسلم کتے کو مار رہا ہے اسلم is beating a dog اگر یہاں plural سبجیکٹ ہوتا ہی تو یہاں آ رہا تھا اب یہاں singular ہے اسلم تو ہم یہاں use کریں گے اسلم is beating a dog میں ایک بار پڑھ رہا ہوں I am reading a newspaper I کے ساتھ am use ہوگا always I am reading a newspaper ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے نیگٹیو سنٹینسز من پہ فکرات بنانے کا طریقہ سبجیکٹ پلس is M R پلس نوٹ پلس verb آئین جی پلس ابجیکٹ سیمپل میں کیا تھا کہ ہم نوٹ اسمال نہیں کر رہے تھے اور نیگٹیو میں ہم نے نوٹ اسمال کرنا ہے اچھا جی you must have noticed that with a little change of نوٹ after helping verb is M R we can change a simple sentence into negative sentence in present continuous tense مثلا میں سبک یاد نہیں کر رہا ہوں I am not learning my lesson I کے ساتھ always M آئے گا اور نیگٹی سنٹینسز بنانے کے لئے ہم نے نوٹ اسمال کرنا ہے تو I am not learning my lesson وہ غلطی نہیں کر رہی ہے she is not making a mistake she is not making a mistake ٹھیک ہے she ہمارے پاس کیا تھا singular subject تو she is not making a mistake وہ غلطی نہیں کر رہی ہے she کے ساتھ she is singular ہے تو ہم اسمال کریں گے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے ہم کتابیں نہیں خرید رہے ہیں we زیادہ ہیں plural ہے تو we are not buying the books next ہمارے پاس ہے interrogated sentences سوال یہ فکرات بنانے کا طریقہ interrogated sentences میں is M are subject سے پہلے آ جائے گا ٹھیک ہے is M are start میں آ جائے گا اور جو subject ہوگا وہ is M are کے بعد آئے گا پھر وہی verb in the form plus subject first by adding the helping verb is M are at the beginning of the sentence interrogated sentences are made in the present continuous tense مثلا کیا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں are we wasting our time who are اس لیے آیا کیونکہ جو we ہے وہ ہمارے پاس plural سبجیکٹ ہے تو we کے ساتھ آ رہے گا ٹھیک ہے کیا آسیا save خرید رہی ہے is آسیا buying apples آسیا singular ہے ایک لڑکی کا name ہے تو ہم is استعمال کریں گے آ رہا نہیں آئے گا کیونکہ singular ہے next ہمارے پاس ہے کیا میں گھنٹی بجا رہا ہوں am I ringing the bell am اس لیے آیا کیونکہ آئے کے ساتھ ہمیشہ am آئے گا ٹھیک ہے یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا next ہے practice exercise یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی ان کو بنا سنٹائنس بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو پلیز میرے کمپیٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کی دوبارہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری دچھے لگی ہوگی thank you so much